کام پہنچے تھے اور مزید اقصہ کو شروع کیا تھا اندیکائی کا کام تک لکھوایا مزید اقصہ کو مزید اقصہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں آپ نے وہ آیت بھی لکھ لی تھی تو آپ نے یہ لکھا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بتیجے لوت علیہ السلام نے برکت والی سرزمین یعنی فلسطین بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی اور ان کے تقریباً چھ سو سال بعد اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو قوم فرعون کی غلامی سے نجات دے کر یہ برکت سرزمین میں ان کو جگہ دی تھی اب آگے لکھئے گا پھر تین سو سال بعد پھر تین سو سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہاں بادشاہت ملی اور سن چھ سو بیس عیسوی میں چھ سو بیس عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے معقے پر مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک پہنچے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک پہنچے اب آپ سمجھ میں آگیا جو آیت لکھوائی وہ آیت پوری سبحان اللذی اسرابی عبدی ریلم من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصہ اب آگے لکھیں مسجد اقصہ بیت المقدس کی شہر میں ہے اس لفظ کو دونوں طرح پڑھنا درست ہے بیت المقدس یا بیت المقدس اس کو دونوں طرح پڑھنا درست ہے بیت المقدس اور بیت المقدس یہ شہر کا نام ہے اسے عربی میں القدس بھی کہتے ہیں اس شہر کو عربی میں القدس بھی کہتے ہیں اب آپ نقشہ میں غور سے دیکھنا ہے میں نے یہاں بھی نقشہ میں دیکھئے گا القدس یہ علاقہ شہر ٹھیک من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصہ قدس القدس یہ بیت المقدس کے علاقہ ٹھیک اب آگے لکھیں اسے عبرانی زبان میں اسے عبرانی زبان میں یروشلم کہتے ہیں اسے عبرانی زبان میں یروشلم کہتے ہیں اسی لیے آج کل اسی لیے آج کل اسرائیل نے اس علاقے کو یروشلم کہنا شروع کیا لیکن ہم اسے بیت المقدس کہتے ہیں یروشلم بیت المقدس یروشلم بیت المقدس اسلام عیسائیت اور یہودیت یروشلم یروشلم بیت المقدس اسلام عیسائیت یہودیت تینوں مذاہب کے لیے اہمیت رکھتا ہے تینوں مذاہب کے لیے اہمیت رکھتا ہے عیسی علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے یہیں زندگی گزاری عیسی علیہ السلام یہیں پیدا ہوئے یہیں زندگی گزاری اس لیے عیسائی بیت المقدس کو اہم سمجھتے ہیں مسجد اقصہ مسجد اقصہ حضر سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کے زمانے میں یہاں تعمیر کی تھی اسے یہودی اسے یہودی ہائیکل کہتے ہیں اسے یہودی ہائیکل کہتے ہیں ہائیکل کا مطلب ہوتا ہے ہائیکل کا مطلب ہوتا ہے کمرا کمرا ہائیکل کا مطلب ہوتا ہے اہم رہائشگاہ اہم رہائشگاہ اور عبادتگاہ عبادتگاہ یہودی چونکہ مسجد اقصہ کو ہائیکل سلیمانی کہتے ہیں یہودی چونکہ مسجد اقصہ کو ہائیکل سلیمانی کہتے ہیں اس لیے یہودیوں کے نزدیک بھی اس کی اہمیت ہے مسلمانوں کے نزدیک مسجد اقصہ بیت المقدس اس لیے اہم ہے کہ مسجد اقصہ میں کئی پیغمبروں نے عبادت کی کئی پیغمبروں نے عبادت کی ابراہیم علیہ السلام داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام خود نبی خود آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں مسجد اقصہ میں تمام انبیاء کی امامت کروائی اور مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبل اول رہا اور مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبل اول رہا اس لیے یہ مسلمانوں کے نزدیک بھی اہمیت رکھتی ہے بیت المقدس کا ترجمہ ہے مبارک گھر مبارک گھر یا ایسا گھر جس کے ذریعے گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے پہلی صدی قبل مسیح میں پہلی صدی قبل مسیح میں جب رومیوں یعنی عیسائیوں نے پہلی صدی قبل مسیح میں جب رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے یروشلم بیت المقدس کا نام ایلیہ رکھ دیا تھا ایلیہ رکھ دیا تھا اب آگے لکھیں بیت المقدس کا جغرافیہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً تیرہ سو کلومیٹر ایک ہزار تین سو تیرہ سو کلومیٹر ہے بیت المقدس کا شہر اکتیس درجے پنتالیس دقیقے عرض البلد شمالی اکتیس درجے پنتالیس دقیقے عرض البلد شمالی اور پینتیس درجے تیرہ دقیقے طول البلد مشرقی پر واقع ہے بیت المقدس کے جنوب میں بیت اللہم اور الخلیل ہیں بیت المقدس کے جنوب میں بیت اللہم اور الخلیل ہیں بیت المقدس بحیرہ روم کے جنوب مشرق میں واقع ہے بحیرہ روم کے جنوب مشرق کی جانب واقع ہے اب مولانا اس کو ذرا دیکھو نقشے کو نام جو کچھ لکھوایا میں نے ابھی پہلی بات تو یہ مسجد حرام مسجد اقصہ تک کا سفر آیت شروع میں لکھوا آئی سبحان اللہ اثرہ بی عبدہ لیلہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ اللہ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا اب آپ نے یہ لکھا مکہ مکرمہ سے القدس تک کتنے کلومیٹر کا سفر تیرہ سو کلومیٹر کا سفر یہ تو میں نے مکہ مکرمہ سے اوپر تک لکھوایا اب درعال قدس کو بڑھا کر کے دیکھئے یہاں پہ آپ نے غور کیا کہ یہ القدس بحیرہ روم کے مشرق اور ادھر کیا ہے جنوب تو مشرق اور جنوب ٹھیک اس کے کنارے پر واقع ہیں یہ بحیرہ روم سمجھ میں آگئے یہ بحیرہ روم یہ کیا ہے القدس یہ کیا ہے یاد آرہا ہے کچھ آج کل غزہ اور یہ کیا ہے بیت اللہم یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ہم پڑھیں گے پھر یہ نقصہ دوبارہ بیت اللہم الخلیل عریحہ یہ اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں ٹھیک اور آپ نے دیکھا کہ اس کے جنوب میں کیا ہے ایلہ عقابہ ٹھیک اور اس کا نام عیسائیوں نے کیا رکھ دیا تھا ایلیہ کیونکہ یہ بھی آپ پڑھو گے کتابوں میں تو یہ ایلیہ بیت المقدس القدس یروشلم سب کیا ہیں ایک ہی بات ہے یہ اور حیقل سلمانی کو بھی آپ نے دیکھا حیقل سلمانی یہ دوسرا نام ہے کس کا مزید اقصہ کا یہ بڑی میں گرہ کھولوں گا آج انشاءاللہ بڑی آپ کے گرہ کھولے گی یہ حیقل سلمانی پھر یہ عوودی پھر یہ سارا بھی ہم اس پر آگے چلیں گے انشاءاللہ لکھی گا بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے جس پہاڑی پر بیت المقدس آباد ہے جس پہاڑی پر بیت المقدس آباد ہے اس کا نام اس کا نام کوہ سہیون ہے اس کا نام کوہ سوادھا یا نون یا واؤنون سوادھا یا واؤنون کیا ہے کوہ سہیون زبر دینے لگا لینا سہیون اسی کے نام پر یہودیوں کی عالمی تحریک اسی کے نام پر یہودیوں کی عالمی تحریک یہودیوں کی عالمی تحریک سہیونیت کی بنیاد رکھی گئی سہیونیت کی بنیاد رکھی گئی مولانا اس کو نا آپ کئی جگہ اب آپ پڑھو گے کہ یہ سہیونیت ہے عام طور پر جائے نا اس کو آج کل اخبارات میں بھی اور مقبی کتابوں میں بھی آپ کو سہیونیت ملتا ہے یعنی سواد یا ہا واؤ عام طور پر یہی لکھا ہوا ملتا ہے لیکن آپ آج اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ لفظ غلط ہے لفظ کیا ہے سہیونیت سواد ہا یا واؤ نونتا جی سہیونیت اس کو لوگ سیہونیت یعنی سواد یا ہا پڑھتے ہیں وہ غلط وہ غلط یہ بھی دہن میں رکھو کہ جس طرح فلسطینی عرب میں سے ہیں نا فلسطین عرب ہیں اور فلسطین وہ فلسطین میں رہنے والے ہیں انہی میں سے پھر ایک تنظیم قائم ہوئی حماس اور وہ حماس مجاہدین کی تنظیم بلکل اسی طرح یہودیوں کے اندر جو اسلام کے اور عیسائیوں کے خلاف جہاد کرنے والی جو تنظیم قائم ہوئی اسے کہتے ہیں سہیونیت سہیونیت کس کو کہتے ہیں میرا خیال ہے کوئی بات آپ کو تھوڑی سمجھ میں آ رہے گئی اس لیے سارے یہودی سہیونی نہیں ہوتے ہیں سارے یہودی بعض لوگ ہوتے ہیں جو جنگوں کو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں اب سارے فلسطینی تو نہیں اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے اس لکھ فلسطینی لڑ رہے ہیں نہیں وہ تو حماس لڑ رہا ہے اس میں سے ایک گروپ ہے وہ لڑ رہا ہے اور جو شہید ہو رہے ہیں وہ فلسطینی شہید ہو رہے ہیں اس لیے تھوڑی سی باتوں کو سمجھنا ہے جنگ کون کر رہا ہے حماس شہید کون ہو رہے ہیں فلسطینی کیا یہ فلسطینی یہ خود بھی سارے کے سارے جتنے غزہ وغیرہ والے جتنے سب جہاد میں شامل ہیں وہ حماس ایک تنظیم وہ پھر آ کر جہاد کر رہی ہے تو وہ بھی فلسطینوں میں سے ہی فلسطینی ہی ہے بلکل اسی طرح یہودیوں یہودی ایک مذہبی طور پر ٹھیک لیکن اس کے اندر سے پھر کیا نکلی ایک تنظیم سہیونیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ فلسطین کے خلاف یہودی نہیں ہے بلکہ کون ہے سہیونیت یہ جنگ سہیونیت اور اسلام کی ہے یہودی اور اسلام کی جنگ نہیں ہے یہ بلے یہ کہیں جگہ آپ پڑھو گے تو اس وقت ساتھیوں کو ایک دم سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اصل میں سہیونیت اور یہودیوں کو میں نے الگ الگ نہیں کیا میں نے کیا کہا یہودیوں ہی میں سے تنظیم نکلی تو وہ کیا کہلائی سہیونیت اس کو سہیونیت کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ بھی آج آپ کو سمجھ میں آگئی کہ اصل میں یہ بیت المقدس جس پہاڑی لا سلسلے پر واقع ہے اس کا نام کیا ہے سہیون اور پھر اسی نام پہ جو تنظیم قائم ہوئی اسے کیا کہنے لگے سہیونیت اب اس کی سرپرستی جو ہے وہ اسرائیل کرتا ہے یہودی ملک وہ کرتا ہے اس کی سرپرستی وہ سیدھی سی بات آپ کو سمجھ میں آگئی تو لکھی گا تو آپ نے لکھا کہ یہودیوں کی عالمی تاریخ سہیونیت اب آگے لکھیں مسجد اقصہ عنوان لکھیں یہی ابھی چل رہا ہے عنوان لیکن آگے ایک زیلی عنوان لکھیں مسجد اقصہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ کے بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کا شہر آباد ہوا اور اسی کی وجہ سے بیت المقدس کا شہر آباد ہوا پھر طویل عرصے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر طویل عرصے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے نو سو اکسٹھ قبل مسیح نو چھے ایک نو سو اکسٹھ قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اقصہ اور شہر کی تعمیر کی گئی اسی لئے یہود مسجد بیت المقدس اسی لئے یہود مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ کو حیقل سلیمانی کہتے ہیں حیقل سلیمانی کہتے ہیں میں نے حیقل کا مطلب ابھی لکھوایا آپ کو بلند کمرہ عبادتگاہ خاص کمرہ یہ حیقل کے معنی میں اب آگے لکھئے حیقل سلیمانی اور بیت المقدس کو پانچ سو چھہاسی قبل مسیح میں بابل کے بابل یعنی عراق کے بادشاہ بابل یعنی عراق کے بادشاہ بخت نصر نے بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا اور وہ دس لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر دس لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا تھا اور بہت سے لوگوں کو مار دیا تھا بیت المقدس کی اس دور بربادی میں بیت المقدس کی اس دور بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہوں نے شہر کو مردہ پایا انہوں نے شہر کو اس طرح پایا کہ چھتیں گری ہوئی تھیں لوگ مرے ہوئے تھے تو انہوں نے شہر کو اس طرح پایا کہ چھتیں گری ہوئی تھیں لوگ مرے ہوئے تھے تو انہوں نے تعجب ظاہر کیا تو انہوں نے تعجب ظاہر کیا کہ یہ شہر پھر کیسے آباد ہوگا یہ شہر پھر کیسے آباد ہوگا اور یہ لوگ کیسے زندہ ہوں گے اور یہ لوگ کیسے زندہ ہوں گے اس پر اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی اس پر اللہ نے ان کو موت دے دی اور قرآن مجید کے مطابق سو سال بعد وہ زندہ کیے گئے تو دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور کہ بیت المقدس پھر آباد ہو گیا ہے مولانا سورت الباقرہ سورت نمبر دو کی آیت نمبر دو سو انسٹھ نکال دیجئے فوراً پھر وہ تھوڑی سی لکھنی بھی ہوگی آپ نے دو پانچ نو آیت نمبر دو پانچ نو دو سو اٹھاون کے بعد فوراً واللہ لا یهد القوم الظالمین کے بعد پڑھئے او کالذی مر على قرية وهی خابیت على عروشها قال انا يحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ مئة عام ثم بعثه قال کم لبست قال لبست يوماً او بعض يوم قال بل لبست مئة عام انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آیتاً للناس وانظر الى العظام كيف ننشذها ثم نقصوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علا كل شيء قدیر تو عزیر علیہ السلام کا واقعہ کہاں پیش آیا بیت المقدس بیت المقدس عزیر علیہ السلام کے نام نہیں ہے لیکن مفسرین سب نے کیا لکھا کہ یہاں کیا مراد تھے عزیر علیہ السلام اور اس پر آپ جو سور بنی اس کا سور بقرہ کی آیت دو سو انسٹھ ہے نا اسی کو تھوڑا سا حصہ لکھ لو اوکاللذی مرعلا قریت یا وہ شخص جو کہ گزرا ایک بستی پر یہ اللذی سے کون مراد ہے عزیر علیہ السلام لکھ لو بس اتنا لکھ لو اوکاللذی مرعلا قریتن اس کی تفسیر تفسیر عثمانی میں اچھی طرح پڑھئے گا اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام والا واقعہ ہے اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا اتنے سارے مردے یہاں پہ سارے مرے پہ اللہ نے ان کو کتنے سال سو سال تک سلا دیا مر دیا سو گئے ان نوم اخل موت ان نوم اخل موت صبح سوئے تھا اب شام ہو گئے اتنا ہی وقت گزرا سو سال گزر گئے یہ تو پھر یہ ہوا کہ لکھئے گا عزیر علیہ السلام جب زندہ ہوئے تو وہ یہاں سے اٹھ کر بیت المقدس پہنچے کسی نے ان کو نہ پہچانا تو انہوں نے تفسیر و عثمانی کیے گا تفسیر و عثمانی میں لکھا ہے کہ انہوں نے تورات زبانی سنائی لوگوں کو مزیر علیہ السلام نے زبانی تورات سنائی لوگوں کو تب ان کو یقین ہوا کہ یہ کون ہے کیونکہ بخت نصر بادشاہ نے بنی اسرائیل کی تمام کتابوں کو جلا دیا تھا باقی مولانا تفسیر و عثمانی میں ضرور اس کو پڑھئے اچھا اس آیت کے تفسیر کو کیونکہ وہ تفسیر میں چلی جائے گی بات اس لیے میں نہیں لکھ پا رہا میں جغرافی کے اوپر ذرہ لینا چاہتا ہوں جی اب آگے لکھیں حیقل سلیمانی یا مسجد اقصہ حیقل سلیمانی یا مسجد اقصہ عزیر علیہ السلام کے زمانے میں آباد ہونے کے بعد پھر ایک دفعہ پھر ایک دفعہ پانچ سو انتالیس قبل مسیح میں پانچ سو انتالیس قبل مسیح میں شہنشاہ فارس شہنشاہ فارس فارس ایران کا شہنشاہ فارس جس سے کوروش کبیر کہتے تھے کوروش کبیر اس کا نام نا آپ تاریخ کے کتابوں میں بڑا عجیب نام پڑھتے ہو ساہرے سے آزم پانچ سو انتالیس قبل مسیح میں شہنشاہ فارس کوروش کبیر جسے ساہرے سے آزم کہتے تھے اس نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو فلسطین میں واپس جانے کی اجازت دے دی اور انہوں نے بیت المقدس شہر اور حیقل سلمانی پھر تعمیر کر لیے تھے انہوں نے بیت المقدس شہر اور حیقل سلمانی پھر تعمیر کر لیے تھے یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں عیسائیوں کے دور میں ہوئی رومیوں یعنی عیسائیوں کے دور میں ہوئی اب سمجھ میں آرہا ہے نا آپ کو اس وقت یہ عیسائی اور یہودی آپس میں لڑتے رہتے تھے یہ بیت المقدس کے اندر اس وقت کس کی جنگ ہوتی تھی اسلام تو تھا ہی نہیں نا اسلام تو تھا ہی نہیں تو اس وقت کون لڑتے تھے آپس میں یہودی اور عیسائی یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں ہوئی عیسائیوں کے دور میں رومی جرنیل ٹائٹس نے رومی جرنیل ٹائٹس نے سن ستر عیسوی میں یروشلم شہر اور ہائیکل سلیمانی دونوں دونوں تباہ کر دیئے تھے ہائیکل سلیمانی کا مطلب مولانا مسجد اقصہ تو لکھ لیجی یروشلم شہر اور ہائیکل سلیمانی یعنی مسجد اقصہ کو تباہ کر دیا تھا صرف ایک مغربی دیوار بچ گئی تھی مسجد اقصہ صرف مسجد اقصہ ہائیکل سلیمانی کی مغربی دیوار بچ گئی تھی اسی مغربی دیوار کو آج کل اسی مغربی دیوار کو آج کل بیوار گریہ کہتے ہیں عربی میں اس کو عربی میں اس کو المبکا کہتے ہیں رونے کی جگہ یہ دیوار آج بھی باقی ہے یہ مسجد اقصہ کی ہائیکل سلیمانی کی مغربی دیوار آج بھی باقی ہے یہودی اسے دیوار گریہ کہتے ہیں عربی میں اس کو المبکا کہتے ہیں یہودی دو ہزار پہلے سے یہودی دو ہزار پہلے سے دو ہزار سال پہلے سے اس دیوار کے پاس عبادت کرتے تھے عبادت کرتے تھے دعائیں مانگتے تھے روتے رہتے رہتے گیت گنگنات تھے اور ہلتے رہتے تھے ہلتے رہتے تھے اس لیے اس دیوار کو دوار گریہ کہتے ہیں یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر مکہ سے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصہ تک براق پر سفر کیا مکہ مکرمہ سے مسجد اقصہ تک براق پر سفر کیا اور پھر مسجد اقصہ سے شدرت المنتحہ تک براق پر سفر کیا جب مسجد اقصہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصہ میں تمام انبیاء کی امامت کروائی تو اس وقت اسی مغربی دیوار کے ساتھ براق کو باندھا گیا تھا اس لیے مسلمان اسے دیوار براق کہتے ہیں اس لیے مسلمان اسے دیوار براق کہتے ہیں اب آگے لکھئے گا 137 قبل مسیح میں رومی بادشاہ نے یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلاوطن کر دیا تھا اور عیسائیوں نے بیت المقدس میں گرجہ گھر تعمیر کر لیا تھا عیسائیوں نے بیت المقدس میں گرجہ گھر تعمیر کر لیا تھا چنانچہ مسجد عقصہ حیق سلمانی کی مشرقی دیوار کی طرف مو کر کے عبادت کرتے تھے چنانچہ عیسائی مسجد عقصہ حیق سلمانی کی مشرقی دیوار کی طرف مو کر کے عبادت کرتے تھے یہ میں نے بات آپ کو بخاری شریف پڑھاتے ہوئے بھی لکھ بائی تھی اگر یاد آگیا ہو جہاں وہ قبلے کی بات آئی تھی نا قبلے کی بات تحویل قبلہ کی بات آئی تھی تو میں نے وہاں لکھ بایا تھا کہ یہودی جو ہیں وہ کس طرح مو کر کے عبادت کرتے تھے مغربی دیوار کی جانب حیکل سلمانی مسجد اقصہ مغربی جانب اور عیسائی کس طرح مو کر کے عبادت کرتے تھے مشرق کی طرف کیونکہ انہیں اس مشرق کی طرف گرجہ گر بنا لیا تھا انہیں اپنا گرجہ بنا لیا تھا تو سمجھ میں آ رہا ہے وہ تینوں اسلام، یہودیت، عیسائیت سب کا تعلق اس کے ساتھ مسجد اقصہ اچھا جی اب آگے لکھئے قرآن مجید میں جس جگہ کو مسجد اقصہ کہا گیا ہے یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن سترہ ہجری یعنی چھے سو انتالیس عیسوی میں سترہ ہجری یعنی چھے سو انتالیس عیسوی میں عہد فاروقی میں عیسائیوں سے کیے گئے ایک معاہدے کی بنا پر عیسائیوں سے کیے گئے معاہدے کی بنا پر بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا بیت المقدس پر مسجد اقصہ مسجد اقصہ ایک کھنڈرات کی صورت میں تھی کھنڈرات کی صورت میں تھی چنانچہ خلیفہ عبد الملک کے آہد میں خلیفہ عبد الملک کے آہد میں مسجد اقصہ کی تعمیر عمل میں آئی اور مسلمانوں نے اور مسلمانوں نے خلیفہ عبد الملک کے دور میں مسجد اقصہ کے شمال میں مسجد اقصہ کے سہن میں مسجد اقصہ کے شمال میں مسجد اقصہ کے سہن میں قبت الصخرة تعمیر کیا قبت الصخرة تعمیر کیا مسلمان اس میں مسجد اقصہ یعنی قبل اول کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے یہ خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے سن بہتر ہجری یہ خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے سن بہتر ہجری سن 691 عیسوی میں سن 691 عیسوی میں قبت الصخرة بنوایا تھا قبت الصخرة مولانا ہوتا ہے گمبد قبت الصخرة کا معنی کیا ہوتا ہے چٹان قبت الصخرة کا معنی کیا ہوا چٹان پر بنا ہوا گمبد تو وہ جو سہن تھا ظاہر یہ پسارا پہاڑ تھا نا یہ پہاڑ تھا اونچا تو پہاڑی علاقہ تو اس کے اوپر جو ذرا بلند جگہ تھی سہن میں تو وہاں قبت الصخرة بنایا اس کا آج بھی لکھئے اس کا قبا کا معنی گمبد صخرة کا معنی چٹان لکھ لیں قبا کا معنی گمبد صخرة کا معنی چٹان یعنی چٹان پر گمبد عمارت بنائی گئی یہ مسجدِ اقصا نہیں ہے یہ مسجدِ اقصا نہیں ہے یہ مسجدِ اقصا نہیں ہے آج کل تصاویر میں آج کل تصاویر میں اور میڈیا میں القدس کی نشانی کے طور پر القدس کی نشانی کے طور پر قبت الصخرة دکھایا جاتا ہے لوگ اسے مسجدِ اقصا سمجھ لیتے ہیں لوگ اسے مسجدِ اقصا سمجھ لیتے ہیں حالانکہ یہ ہرگز مسجدِ اقصا نہیں ہے مسجدِ اقصا اس گمبد کے جنوب میں واقع ہے اس کے جنوب میں واقع ہے اس قبت الصخرة کا گمبد گولڈن بنا ہوا ہے گولڈن سنہرا سونے کے پانی کا پھرا ہوا بنایا گیا ہے مولانا یہ عام تر پر میں صاحب انسانی تصویر نہیں ہے اس لئے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت سی باریک باتیں آپ کو معلوم ہوگی جو نقشوں سے شاید سمجھ میں نہ ہیں مولانا یہ سارا علاقہ کیا ہے یہ تازہ ترین تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں تازہ ترین یہ سارا بیت المقدس ہے یہ سارا بڑی گنجان آبادی ہے یہ سارا کیا ہے بیت المقدس القدس یروشلم ایلیہ اب یہ نہ سارے لوگ نہ اسی کو مسجد اقصہ سمجھتے ہیں یہ قبط سخرا ہے یہ قبط سخرا ہے یہ مسجد اقصہ ہے ہی نہیں یہ القدس کے نشانی کے طور پر یہاں ذکر کرتے ہیں حجیب بات بتاؤں کہ مسجد اقصہ یہ ہے یہ کیا ہے مسجد اقصہ اسی مسجد کو نہ درہ سے بڑا کر کے میں دکھاتا ہوں جی ابھی آرہاں اس طرف آرہاں آرہاں چھنڈا چھنڈا کر کے ابھی آرہاں اب سمجھنے لگ گئے ہیں نا سلویں مسجد اقصہ یہ ہے یہ آگے پڑھانا پڑے گا اگر تو اس نیہ سے کرو چومنے چاٹنے سے گزارہ نہیں ہوں گا گزارہ نہیں ہوں گا وہ آسان کام ہے نا بس مثال میں تو اس کو سمجھنا پھر اس کو ساری بات کو اچھی طرح تو یہ کیا ہے مسجد اقصہ یہ جو میں نے اوپر سے تصویر دکھائیں سے نا یہ یوں کر کے یوں کر کے اوپر ہے یہ مسجد اقصہ یہ بالکل تازہ مسجد اقصہ کی تصویر اس وقت موجودہ اب پھر ذرا اور کرنا یہ میں نے ابھی تصویر آپ کو ادھر سے دکھائی ہے یہ ادھر سے کھڑے ہو کرنا سمجھ رہے نا میں نے آپ کو تصویر دکھائی وہ کہاں سے دکھائی ادھر سے یہ اس کا فرنٹ ہے یہ اس کا فرنٹ ہے اور یہ اس کا گمبت ہے جو بھی میں نے دکھا ہے اور لیکن تصویروں میں کیا دکھاتے ہیں اور یہ اللہ کے بندوں کس نے تیار کروایا تھا خلیفہ عبد الملک ابن مرمان یہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی نا کسی اور زمانے میں نا دور فاروقی محدود تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا تھا اصل میں یہ جو تھے نا عیسائی یہ یہاں گند ڈالتے تھے بہت زیادہ یہ مسجد یہ نا مسجد اقصہ کا یہ سارا سہن ہے یہ دیوار یہ پینتیس اکڑ جگہ ہے یہ کتنی جگہ ہے ہاں لکھ لینا مسجد اقصہ کا کل سہن اور عمارت ملا کر کل کتنی جگہ ہے پینتیس اکڑ اب اس کو بیت المقدس نہیں کہتے کیا سوچ رہے ہیں اس کو بیت المقدس نہیں کہتے بیت المقدس تو کیا ہے شہر کا نام ہے میرے خیال ہے میں ذہن سے نا اچھا خاصا نکال رہا ہوں چا لوگ نا اس کو تصویریں دیکھ دیکھ کے نا اس کو کیا کہتے ہیں بیت المقدس ساری تصویروں میں نے یہی لگایا ہوتا ہے اور یہ بھی میڈیا کی بہت بڑی سادش ہے کہ مسلمانوں کا ذہن ادھر لگا دیا ادھر کہ یہ بیت المقدس ایسی کو ذہن میں رکھو اور اس طرف سے وہ مسجد اقصہ حیقل سلیمانی سے مسلمانوں کا نا دھیان بٹانا چاہتے ہیں وہ ادھر نہ دیکھیں تاکہ یہ دوبارہ اس کو گرا کے حیقل سلیمانی دوبارہ تعمیر کر لیں وہ جو مغربی دیوار ہے نا اب یہ کیا ہے یہ روخ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے جنوب تو یہ جو یہ جو ہے گمبت و سخرا قبت و سخرا یہ کہاں ہے مسجد اقصہ کے شمال میں اور مسجد اقصہ کے سہن میں ابھی لکھویا ٹھیک مسجد اقصہ نہیں ہے یہ ہے مسجد اقصہ کا سہن ٹھیکن جو اصل مسجد اقصہ وہ کہاں ہے یہاں اس کی مغربی دیوار کون سی مغربی جانے کون سی ہوگی سمجھ میں آیا اسے کہتے ہیں دیوارے گریہ یہاں یہ والی دیوار بس باقی تھی اصل ٹھیک دیوارے گریہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ بھائی صاحب بول رہے تھے بھی تھوڑی دیر پہلے سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ ہے وہ دیوارے گریہ جہاں وہ روتے روتے پیٹتے رہتے ہیں پیٹتے نہیں اپنے گروہ تھے کرتے روتے ہیں وہ پیٹتے رہتے نہیں وہ رونا یعنی عبادت کرتے ہیں وہ ہلتے رہتے ہیں ہلتے رہتے ہیں ہلتے رہتے ہیں اور وہاں اترانے وغیرہ گیت وغیرہ پڑھنا اور اپنی بائبل جو ہے اول ڈیسٹائمنٹ یعنی تورات نکال کے پڑھنا وہ پڑھتے رہتے ہیں جو موجودہ ہے تو یہ مغربی جانب ان کے اور مشرقی جانب یہ کس نے کیا یہ عیسائیوں نے وہ ادھر رخ کر کے پڑھتے تھے یہ کیا کرتے تھے ادھر رخ کر کے پڑھتے تھے اور مسلمانوں نے کہا مسجد بنا لی ہاں یہ قبط و سہرہ وہ یہاں پڑھتے تھے رخ کدر مک کدر کرتے تھے بیت المقدس کی طرف ٹھیک ہو گیا لیکن اب کعجیب بات بھی تو زرہ سوچو جب قبل اول ختم ہو گیا جب قبل اول تحویل قبل اول ختم ہو گیا سَيَقُولُ السُفَحَاو مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَّيْهَا قُلِّ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ يَهْدِ مَنْ يَشَاءَو إِلَّا صِرَاطٍ مُسْتَقِيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ فَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا لِكُونَ سَتَقْ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا کیا مراد مسجد ہے اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمَانَكُمْ اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَأُوفُ الرَّحِيمُ آگِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ بار بار چہرے وہ آسمان کی طرح بلند کرتے تھے کب یہ قبلہ بدلے گا یہ یہودیوں عیسائیوں کا قبلہ یہ ہمارا نہیں ہے بار بار چہرہ ہمارے لئے لگ قبلہ ہونا چاہیے اس کو کس نے تعمیر کیا تھا یعقوب علیہ السلام نے اور کعبہ کو پڑھتے ہوئے آپ نے کیا پڑھا اس کو کس نے تعمیر کیا اِنَّ اَوْوَلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا پہلے کعبہ بنایا بیت المقدس مسجد اقصہ پہلے بنی یا کعبہ کعبہ پہلے سے قبلہ تھا بعد میں اسلام کے آغاز میں قبلہ کیا رہا پھر دوبارہ قبلہ بدل دیا گیا یہ بحث میں نے بخاری میں لکھوائی تھی کہ تحویل قبلہ ایک دفعہ ہوا یا دو دفعہ ہوا سمجھ میں آگیا کیونکہ یہاں سوال آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کعبہ کی طرف مو کر کیوں پڑھوانا چاہتے تھے کیونکہ وہ پہلے قبلہ وہی تھا سب سے پہلے اللہ نے پہلا گھر ہی اپنا وہی بنوایا تھا یہ تو بعد میں کس نے تعمیر کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر تعمیر اس کی کس نے کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ڈالی مکمل تعمیر سلیمان علیہ السلام نے کی وہ حیقل سلیمانی کہلانے لگا یہودیوں نے سمجھے ہماری عبادت گا دائرہ یہودی مسلمانوں سے پہلے اچھا اب ایک بات بتاؤ کہ یہ قبط السخرا میں اگر مو کیا جائے بیت المقدس کی طرف تو مو کس طرف ہوگا دیکھا نقشوں کی مدد سے اب کچھ ذہن کام کرنے لگا ہے تو قبط السخرا میں اگر یہ بیت المقدس ہے نا القدس ہے نا اس کے جنوب میں کیا ہے کعبہ اس کے جنوب میں مدینہ منورہ ٹھیک لہٰذا اگر آج بھی قبط السخرا میں مسجد اقصہ کی طرف ہوں کر کے نماز پڑھیں تو رخ کدھر ہوگا کچھ سمجھ میں آیا لکھ لو پھر یہ ذہنوں میں نہیں رہے گا اب سب کچھ تو نہیں لکھ لو کہ آج بھی قبط السخرا میں کھڑے ہو کر اس وقت قبط السخرا میں مو کر کے کدھر مو کر کے نماز پڑھتے تھے میں لکھوایا قبلہ اول کے مسجد اقصہ کی طرف قبط السخرا میں نماز پڑھتے تھے کس طرح مو کر کے مسجد اقصہ کی طرف تو لکھ لو قبط السخرا میں آج بھی اگر مسجد اقصہ کی طرح مو کر کے نماز پڑھی جائے تو وہ کعبہ ہی کی طرح مو ہوگا قبط السخرا میں آج بھی اگر مسجد اقصہ کی طرح مو کر کے نماز پڑھی جائے تو رخ کدھر ہوگا قعبہ جنوب کی طرف تو رخ جنوب ہی کی طرف ہوگا اب آگے لکھو جی 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 پڑھتے ہیں مسلمانوں کو یہاں تک جو جانے دیتے ہیں آگے نہیں جانے دیتے ہیں تو یہ نماز پڑھیں گے تو مسجد اقصہ میں نماز ادا ہوگی کی نہیں ہوگی بڑی اہم بات اگر یہ قبط و سخرہ میں نماز پڑھیں تو مسجد اقصہ میں نماز شمار ہوگی کیوں ہوگی کیوں سین ہے مسجد اقصہ کاللہ کے بندو اس لئے یہاں تک جانے دیتے ہیں یہاں تک تو اختلاف ہے نا یہاں تک اختلاف یہ اختلاف ہے ادھر عیسائی اور ادھر کیا یہودی مغربی جانے دیوار یہودی اور ادھر کون عیسائی تو مسلمان آج بھی یہاں نماز پڑھیں گے تو رخ کدھر کریں گے مسجد اقصہ کی طرف یعنی کس طرف کعبہ کی طرف تو آج بھی قبط و سخرہ میں نماز پڑھی جائے تو ہوگی کہاں مسجد اقصہ میں بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے اب اس کو اسرائیل نے نا اپنا دار الحکومت بنایا ہوا ہے اس پر وہ بمباری نہیں کرتا اس پر بماری نہیں کرتا کیوں یہ تو ان کا خود اپنا دار الحکومت کیونکہ اپنے دار الحکومت پہ بے بماری کرتا نہیں سمجھے اس لئے یہ گھر نہیں گر رہا ہے آج کل یہ تو سب ٹھیک تھا اس کو مسلمان بھی نہیں چیٹھتے کیونکہ مسلمان کے نزدیک بھی یہ عظمت والا شہر ہے عیسائی بھی اس کو کچھ نہیں کہتے ان کے نزدیک بھی کیا ہے یہ عظمت والا شہر ہے اب آگے لکھئے گا ایک ہزار نینانوے عیسوی میں ایک ہزار نینانوے عیسوی میں سلطان جی لکھئے ایک ہزار نینانوے عیسوی یعنی چار سو بانوے ہجری ایک سو ایک ہزار ایک سفر نونو ایک ہزار نینانوے عیسوی یعنی چار سو بانوے ہجری میں یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے ستر ہزار مسلمان شہید کر دیئے بیت المقدس پر قبضہ کر کے ستر ہزار مسلمان شہید کر دیئے آگے لکھئے پھر سن ایک ہزار ایک سو ستاسی عیسوی یہ بارویں صدی کے لائے گی ایک ہزار ایک سو ستاسی عیسوی یعنی پانچ سو تیرہ سی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھوڑا لیا بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھوڑا لیا اب آگے لکھو پہلی جنگ عظیم کے دوران پہلی جنگ عظیم کے دوران ستمبر انیس سو سترہ میں ستمبر انیس سو سترہ میں انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی عام اجازت دی یہ یورپی صلیبیوں کا لفظ میں نے ایک لکھوایا ہاں مولانا دیکھو میں نے بھی بتایا یہودی ایک مذہبی جماعت یہود اور اس میں سے جو جنگی مزاج رکھنے والی کیا نکلی سہیونیت اسی طرح عیسائیت عیسائیت مسیحیت مسیح عیسی علیہ السلام کا لقب عیسیٰ سے عیسائیت مسیح سے مسیحیت تو یہ جو عیسائیت ہے یہ تو ایک مذہب ہے لیکن اس میں بھی جو جنگی مزاج رکھنے والی تنظیم نکلی اس کو کیا کہتے ہیں صلیبی اس کو کیا کہتے ہیں صلیبی اس لئے کہتے ہیں یہ اسلام اور صلیبی جنگیں مسلمانوں کی اور صلیبی جنگیں تو صلیبی جنگوں میں سارے عیسائی نہیں شامل ہوتے تھے وہ جن کا جنگی مزاج ہوتا تھا وہ ہی ہوتے تھے جس طرح اب بھی سارے یہودی اب یہ آپ لوگ پریشان بھی کبھی کبھی ہوتے ہوگے کہ جی وہ فلا ملک میں فلا ملک میں اسرائیل کے خلاف یہودیوں نے بھی جلوس نکالے سنتے ہیں نا اجکل پڑھتے ہیں اخبار عام اخبار کوئی مخبی باتیں نہیں ہیں کہ یہودیوں نے اسرائیل کے خلاف فلا فلا جلوس نکالا فلا جلوس نکالا تو اصل میں وہ یہودی مذہباً یہودی لیکن وہ سہیونیت کے کیا ہیں خلاف سمجھ میں آئے سہیونیت کے کیا ہیں خلاف اسی طرح صلیبی اور عیسائی یہ صلیبی نکلے کہاں سے ہیں عیسائیوں میں سے تو جن عیسائیوں کا جنگی مزاج نہیں ہے تو وہ پھر صلیبیوں کے کیا ہوتے ہیں مخالف لیکن صلیبی ہوتے کون ہیں عیسائی میرے خیال سمجھ میں آ رہا ہوگا جی تو لکھئے گا تو پہلی جنگ عظیم کے دوران 1917 میں انگریزوں نے بیت المقتص اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی عام اجازت دی آگے لکھئے یہود و نصارہ کی سازش کے تحت 1967 نومبر 1947 میں نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بل پاس کروایا اور فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا اور جب یہ 1947 کو سمجھو مولانا چھا 1947 نومبر 1947 پاکستان کب قائم ہوا 14 اگست 1947 اور کی اگست ستمبر اکتوبر دو مہینے گزرے اور ادھر نومبر میں کیا ہو گیا تقسیم ہو گیا اسرائیل بن گیا ادھر 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 تقسیم کر دیا ہندووں کو اور مسلمانوں کو اور ادھر کیا کردیا کس کو تقسیم کر دیا ہاں عربوں کو اور یہودیوں کو یہودیوں کا الگ ملک قائم کرا دیا اب آگے لکھو جب 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے اٹھتر فیصد رقبے پر قابض ہو گئے اٹھتر فیصد رقبے پر قابض ہو گئے لیکن اس وقت مشرقی یروشلم یعنی بیت المقدس سمیت مشرقی یروشلم یعنی بیت المقدس سمیت کا علاقہ اردن کے قبضے میں آ گیا تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 میں ہوئی اس میں اسرائیلیوں نے باقی فلسطین اسرائیلیوں نے باقی فلسطین اور بیت المقدس پر بھی اپنا قبضہ جمالیا اس طرح آج تک اس طرح آج تک مسلمانوں کا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہے اس طرح آج تک مسلمانوں کا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہے آج کل اسرائیل کی جنگ یہی ہے کہ آج کل اسرائیل کی جنگ یہی ہے کہ فلسطینیوں کو ختم کریں فلسطینیوں کو ختم کریں اور غزہ وغیرہ باقی علاقے پر بھی قبضہ کریں مولانا باپ کو پورا الحمدللہ مسجد اقصا کا نا شروع سے لے کر اب تک کا نا آپ کو پوری ایک تاریخ اور پورا جغرافیہ اور اب جغرافیہی شکل کیا بنتی جا رہی ہے دنیا کی وہ ساری سمجھ نہیں اچھا ورنہ مولانا اسرائیل جو ہے نا اسرائیل اس کی آبادی لاہور جتنی بھی نہیں ہے اس وقت اسرائیل کی آبادی پاکستان نہیں کہہ رہا لاہور جتنی بھی نہیں ہے اور لکھ لینا کہ اسرائیل کا رقبہ اس وقت وہ لاہور جتنا بھی نہیں تھا ابھی بھی لاہور سے چھوٹا ہے اسرائیل ابھی بھی اور یاد رکھنا ایک اور بات اچھا تقابل ایدیان پڑی نا آپ نے ہاں بس تقابل ایدیان کو ذہن میں رکھو گے نا تو پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنا کہ دنیا میں دو مذہب بائی برت ہوتے ہیں پیدائشی ایک ہندو اور ایک یہودی یہودی کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا نا وہ یہودی ہوگا کوئی بندہ دین بدل کر یہودی نہیں ہو سکتا اس کو یہودی نہیں کہیں گے اس لئے یہودیوں کی آبادی کم یہودیوں کی آبادی بھی نہیں بڑھتی ہندووں کی آبادی بھی نہیں بڑھتی یعنی آبادی بھی تعداد یہودیوں کی تعداد بھی نہیں بڑھتی اور ہندووں کی تعداد بھی نہیں بڑھتی آپ کیا ہوتے ہیں نا عیسائی بھی مسلمان ہوگی آپ علام بھی مسلمان ہوگی ہندو بھی مسلمان ہوگی چلو سارے مسلمانوں میں شامل ہونے لگ گئے وہاں یہ حال نہیں ہے وہاں پیدائشی بس جو بائی برت ہوگا وہ یہودی ہوگا یہودی کا بیٹا یہودی ہوگا دائرے وہ اوپر والے ختم ہوتے جائیں گے نیچے والے اس لیے یہودی بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں اور ہندو جو ہے وہ اپنے ہاں پابندی لگاتے ہیں بچے زیادہ پیدا نہ کرو لیکن وہ زیادہ پیدا ہوئی کرتے ہیں غر غریب ہے سارا ہندو غریب ہے ہندو اور یہودی یہ دو مذہب ایسے ہیں جو کیا ہوتے ہیں کوئی اور صورت نہیں ہے یہودی ہونے کی کوئی عیسائی یہودی ہو جائے وہ یہودی نہیں کہلائے گا ہندووں کے ہاں کوئی ہو جاتا ہے نا تو اس کو شودر کہتے ہیں دوسرے مذہب سے آیا ہے ہمارے ہاں نہیں ہے ساری زندگی شودر ہی رہتا ہے گھٹیہ ہی رہتا ہے وہ ہندو ہو ہی نہیں سکتا اسی طرح جس طرح میں نے ابھی بتایا نا ایک اور اخبارات میں آ رہا ہے وہ بھی آپ سمجھ جاؤ گی جس طرح میں نے بتایا کہ یہودیت سے جو جنگی تنظیم نکلی لڑنے مرنے والی وہ کیا صحیح نیت اور عیسائیوں سے نکلی وہ کیا اسی طرح ہندووں کے اندر سے جو آج کل مرنے مارنے والی جو مرنے مارنے والی لکھنی صاف کر کے لکھتا ہوں آج کل آپ بہت پڑھ رہے ہو اخبارات میں ہندو طبعہ یہ ساری سازش ہندو طبعہ کی ہے یہ ہندو طبعہ اب ہندووں میں سے ایک تنظیم نکلی ہے جنگی تنظیم ہندو طبعہ مارو مسلمانوں کو ختم کرو جاؤں گئیں ختم کرو بس مسلمانوں کو کوئی جا کے پاکستان میں رو ہندوستان میں نہیں رہنا یہاں سے نکل جاؤں یہ آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں نا کوئی خفیہ بات نہیں ہے تو ہندو طبعہ سمجھ میں ہندو طبعہ کیا ہوتا ہے ساتھی یہ سمجھتے ہیں شاید ہوں ہندووں کا طبعہ پکانے والے طبعہ نہیں وہ طبعہ ایک الٹ چیز یہ کہتے ہیں کعبہ اور بیت المقدس کی تعمیر میں فاصلہ کتنے وقت کا ہے نہیں وہ تو ایک دم سمجھ میں آگئے نا آدم علیہ السلام سے لے کر اور یعقوب علیہ السلام تھا ادھر سے سلیمان علیہ السلام تھا تو زمانہ متعین کرنا کتنے ہزار سال ہے یہ اندازہ ہی ہوگا یہ اندازہ ہوگا بس لیکن آپ کو زمانہ سمجھ میں آگیا زمانہ دور سمجھ میں آگئے میرا خیال ہے مسجد اقصہ کا سارا آپ کو کیا چٹھا سارا سمجھ میں آیا درمیان میں بولتا رہا کرو نا تو اس میں کام کی باتیں نکلیں تو لکھ لیا کرو چا کیونکہ اس وقت وہ متعالیہ نکل رہا ہوتا ہے نا پتہ نہیں کہاں کہاں سے تو اس کو نوٹ کر لیا کرو چا تو مسجد اقصہ جی جی اور میں نے لکھوایا کیا تھا میں نے مہراب ٹاہاں لکھوایا تھا نہیں جب میں نے مہراب لکھوایا تھا اس میں جگہ کیا بتائی تھی میں نے جب میں نے مہراب لکھوایا تھا تو کیا لکھوایا تھا اللہ کے بندوں کیا لکھوایا تھا ہاں یہ ہے مسجد سے متصل کمرے میں اب بھی اس کے اندر وہ کمرہ باقی ہے آج کل بھی وہ کمرہ باقی ہے اسے مہراب زکریہ ہی کہتے ہیں آج کل بھی لوگ جو جاتے ہیں مسلمان جارت کرنے وہ اسی جگہ میں میں لکھوایا تھا مسجد اقصہ کے اندر ایک کمرہ جی جی گر جاگر یہ ساتھ یہ یہاں تعمیر ہوا عبادت لیکن روخ کس طرف کرتے تھے وہ اصل روخ ہے روخ کدھر کرتے تھے ادھر کو مشرق کو اور یہ کیا کرتے تھے مغرب جی اب بھی اسی طرف جی اب کہیں دنیا میں ہوں گے تو مسجد اقصہ کی طرف روخ کریں گے بیت المغرب شمال مغرب تو نہیں رہے گا نا اتنی دور سے جی یہ در کیا کہہ رہے ہیں زیر زمین ہیں وہ وہی کہتے ہیں کہ یہ جناب باہر حیکل سلیمانی جو ہے نا حیکل سلیمانی وہ اصل میں نیچے ہے اور یہ جو دیوار ہے نا بس یہ باقی ہے اس لئے سرنگ کھوڑ کر یہودی کہتے ہیں ہم چھے سرنگ کھوڑ کر دوبارہ اس کو اصل بنیادوں پر قائم کریں گے اس کی اصل بنیادی ابھی بھی نیچے اور مسلمانوں کو ادھر لگایا گولڈن سنیرے گمبت کے پیچھے دکھا دکھا کے کہ مسلمانوں سے مسجد اقصہ سمجھتے رہیں یہ ایک سوال آیا ہے کہ ہندو اور یہودی تھوڑے ہونے کے باوجود بھی کیوں غالب ہیں کیوں غالب ہیں اور یہودی اور یہودی آپس میں مخالف ہیں پھر بھی یہیسائیوں اور یہود آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیکھوں دیتے ہیں اور دونوں باتیں قرآن میں ہیں قرآن نہیں پڑتے نا قرآن نہیں پڑتے درجمہ نہیں پڑتے سمجھتے نہیں ہیں ہندو اور یہودی تھوڑے ہونے کے باوجود کیوں غالب ہیں مسلمان کیوں غالب نہیں اس کا جواب تم ہی بلند ہوگے اگر تم ایمان والے ہوگے معلوم ہے مسلمانوں کے اندر کس چیز کی کمزوری آگئے ایمان کی کمزوری آگئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا تھا کہ وہ تھوڑے تم پر کیسے غالب آ جائیں گے تم زیادہ ہوگے ایک وقت ایسا آئے گا زیادہ طالبین کہ حدیث پڑھئے اب کیا بخاری کا حوالہ دوں زیادہ طالبین میں حدیث پر پڑھ کر آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان بہت مسلمانوں کی طرف بلائے جائے گا آؤ ان کو کھا جاؤ جیسے کہ کھانا کھلانے والی اپنے پیالے کی طرف بلاتی یاو کھا جاؤ تو صحابہ نے بھی فورا یہی سوال کیا تھا یا رسول اللہ اس وقت ہم بہت تھوڑے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نہیں اس وقت تم بہت زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہوگی ولیکن کم غصہ ان کا غصہ اس صحیح لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگے تمہارے اندر قوت کمزوری ہوگی قوت نہیں ہوگی صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ ایسا کیوں ہوگا ہم اتنی بڑی تعداد میں ہو کر کمزور کیوں ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما للوہنی حدیث یاد آگی زادو طالبین للوہنی کمزوری کی وجہ سے پھر صحابی حالانکہ صحابی کو ترجمہ آتا تھا وہن کا وہن کا معنی کمزوری صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ملوہنو یاد ہے ملوہنو یہ وہن کیا ہوتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ جواب دے رہا ہوں یہہودی اور ہندو تھوڑے ہونے کے باوجود کیوں غالب ہیں کیونکہ مسلمان ڈالر کے چکر میں پڑ گیا مرنا نہیں چاہتا جہاد نہیں کرنا چاہتا مرنا نہیں چاہتا اس نے زندہ رہنا ہے اس کو پیسہ ہونا چاہیے اس کے بعد اس کو دنیا ہونی چاہیے پھر باقی دمرجی ہوتا رہے جاننا میں چاہیے باقی ٹھیک تو کیا حب الدنیا وکراہیت الموت اور دوسرا یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی آپس میں مخالف ہونے پھر بھی عیسائی اور یہودی آپس میں دوسرے کا ساتھ کیوں دیتے ہیں یہ بھی قرآن میں یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارا بعضہم اولیاء بعض آپس میں لڑتے رہیں گے یہودی اور عیسائی آپس میں لڑتے رہیں گے اور جب مسلمان کے خلاف بات آئے گی دونوں ایک ہو جائیں گے اب آپ کا قبلہ بدل رہا ہے اس بات کو یہیں روک دیں نہیں مسلمان سارے کے سارے جیہادی ہیں پہ رکھ لیں اس بات کو ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جس بندے کے ذہن میں جہاد کا شوق بھی نہ ہو تو وہ منافق ہے مسلمانوں کو کسی تنظیم کی ضرورت نہیں ہے مسلمان تو ہر ایک کیا ہے مجاہد ہے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم موسیقی